تو دیکھ ہی لیا ہوگا سپنے گدر ٹو کا ٹریلر اور اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی سٹریٹ فاروڈ بات ہی کریں گے بائیس سال پہلے جب گدر مووی آتی ہے تو اس کا کریز ایکسٹریم لیور پر ہوتا ہے بلکہ ابھی جب یہ مووی ریلیز ہوتی ہے تب بھی بہت زیادہ امیزن تھی شو بھی بلکل ہاؤس پول ہی تھا مووی میں اموشنز بھی کافی پیک پر ہوتے ہیں اور ہر چیز ریل لگتی ہے لیٹرلی اس کی وائی بھی الگ تھی لیکن لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں گدر ٹو کے ٹریلر کی تو خاص مجھا نہیں آیا اب آپ لوگ خود ہی سوچو نا گدر پارٹ ون میک ٹرک ہینڈ پم سنی دیون میں نکلا گڑڑے لے کے والا گانا اور سنی دیون کی ہیروین کی پاپلوریٹی الگ ہی تھی جو کہ انہوں نے گدر ٹو کے ٹریلر میں بھی ویسی ہی دکھا دی اب یہ ساری چیزیں 20 سال پہلے دیکھ لی نا بھائی اب کیا بار بار دیکھنے کا من کرے گا گدر ٹو کے ٹریلر میں وہ والیٹی بھی نہیں دکھائی دی جو کہ ہونے چاہیے تھی اور اگر ایک لائن میں اس کا ریویو دیا جائے تو سنی دیون کو چھوڑ کر کچھ دیکھنے گوئے نہیں ملا اور یہاں دیکھنے کو ملی بائیس سال بعد بھی جوان امیشہ پٹیل کون سی چککی کا اٹھا ہاتھی ہوئے جبکہ اس کا بیٹا چھوٹے سے بڑا ہو کر ٹریلر میں بودھا ہی دیکھنے لگ گیا گدر پارٹ ون میں ہمارے لیزنڈ ایکٹر امریش پوری جی تھے جن کو کوئی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا ان کو ویلن ہونے پر بھی لوگوں نے بہت رسپیکٹ دیا ہے لیکن گدر ٹو میں سنی دیون کے سامنے ویلن یہ ہے مطلب سیریسلی ان کی ایکٹنگ دیکھو گئی ان کو دیکھ کر من میں خیال آتا ہے کہ میں بھی ایکٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں چلیئے آگے بڑھتے ہیں اُتھ پر شرما پر جو گدر پارٹ ون میں سنی دیون کا بیٹا ہوتا ہے اب وہ پارٹ ٹو میں بڑا ہو جاتا ہے ٹریلر میں اس کے ایکسپریشنز دیکھیں جو کہ دیکھنے لائک تھے ہی نہیں ایسے وہ بھی چھوڑو اس کے ڈائلوگ تو سنائی ہوگا میرے پاپا اور چیتھڑو والا آگے کچھ نہیں بول رہی ہوں اب ہم بات کرتے ہیں سنی دیون کی ان کی موویز کی وائب زینہ مطلب کمار گدر میں بھی انہوں نے بیسٹی دیا اپنا اور مجھے لگتا ہے کہ گدر ٹو بھی لوگ ان کی وجہ سے دیکھیں گے تو گدر ٹو کا ٹریلر کم سے کم دیش بھکتی اور اپنی پارٹ ون کی پاپر ریلٹی سے اپنی عزت تو بچائی لے گا بٹ اس سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے بٹ ہم پھر بھی ایکسائٹڈ ہے اس مووی کو تھیٹرز میں دیکھنے کے لیے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں باقی پھر ملتے ہیں دھنیا بات